اسلام علیکم جائے اس اس آف ملیتیو گومن یہ میرے پاس ایک لیپٹاپ پڑھا ہوا ہے یہ ہے ایچ پی کا اور انٹل کوئر آئی سیون ہے یہ تو الیون جنریشن ہے اس کے بائیو سیٹنگ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں بائیو سیٹنگ کہ ہم یو ایس بی فلیش یا ایکسرنل ہارڈ ڈریو کو کس طرح سے بوٹیبل کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں آر ایڈی مطلب سی ڈی رام نہیں ہوتا یا ڈی و ڈی پوٹیبل نہیں ہوتا اس میں بیلٹن نہیں ہوتا تو اسے ہمیں بوٹ کروانا پڑتا ہے فلیش سے یا ایکسرنل ہارڈ ڈریو سے تو چلیے ہمیں اس کی پاور آن کرتا ہوں اس کے بعد میں اسکیپ کے بٹن کو پریس کروں گا کانٹینیسلی تاکہ ہمیں آپشن مل جائے یہ دیکھیں یہاں پہ آگئی ہے یہاں پہ آپ دیکھئے ہمیں آپشن دے رہا ہے یہ فرس آپشن ہمیں دے رہا ہے ایف اون پریس کریں گے تو سسٹم انفرمیشن سیکنڈ پریس کریں گے ایف او پریس کریں گے تو سسٹم ڈائیگنوز ایف نائن بوٹ مینیوں ایف ٹین بائیو سیٹ اپ اور ایف ایلیون سسٹم ریکاوری ہمیں بائیوز میں جانے تو میں یہاں سے پریس کرتا ہوں ایف ٹین تو لیجئے ہم اس کی بائیوز سیٹ اپ یوٹیلٹی میں آگئے ہیں فرس آپشن جو ہے وہ مین ہے اس میں سسٹم کی ڈیٹیلز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سسٹم کو ان سے ایچ پی پرویلین سولی پرویلین اور تھری سکسی کنورٹیبل یہ سب اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے ہارٹ ڈائیو وغیرہ سیریل نمبر وغیرہ تو سکیورٹی یہ بھی سکیپ کھا دیئے کنفیگریشن اس کی بھی امیزورت نہیں ہے ہمیں جو چیز چاہیے وہ یہاں پہ ملے گی آپ کو بوٹ آپشن میں تو یہاں پہ بتاتا ہے چلوں سب سے پہلی چیز جو آپ کے پاس بوٹ آپشن یہ پوست آٹ کی ڈیلے ہے یہ ابھی یہاں پہ ڈیفارٹ میں جو وہ زیرو ہے ہمیں اس کو کر دینا ہے فائیو یا ٹین یا جو بھی آپ ریکوائر کرتے ہیں بیسیکلی فائیو صحیح ہے نارمل رہتا ہے تو میں یہی پہ سلیک کر لیتا ہوں اس کا مقصد کیا ہے یہاں پہ آپ اس کی ڈیٹیل دے سکتے ہیں آئیٹن سپیسیفک ہیلپ مطلب اس کی کیا ہیلپ ہے بیسیکلی تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ڈیلین ٹیکٹیس ہوتے ہیں مطلب اس کا پہلے زیرو تھا اگر ہم کوئی چیز بوٹ کرواتے ہیں تو ہمیں بوٹ کروانے میں اور فنکشن کی جو ہوتی ہے سلیکٹ کرنے میں کتنا ٹائم ملتا ہے وہ یہ چیز ڈیسائیڈ کرتی ہے یہ زیرو تھی تو مطلب یہ جلدی جلدی سکیپ کر جائے گی اگر 5 رکھتا ہوں تو وہ تھوڑی دیر اس کو ڈلے کرے گا تاکہ ہم اس کی سلیکشن کر سکیں بوٹ کرواتے ہوئے تو یہاں پہ اس کی آپ ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں اوکے نیکس سر یو ایس بی تو ہمیں یو ایس بی کو انیبل کرنا پڑے گا میں یہاں پہ رکھتا ہوں اور اس کو انیبل کر دیتے ہیں اس کے بعد نیٹوک بوٹ اگر آپ نیٹوک کے تھو کرواتے ہیں تو آپ اس کو انیبل کر سکتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے تو میں اس کو ڈیسیبر گانے دیتا ہوں نیچے جائیں گے تو یہاں پہ سکیور بوٹ جو ہے وہ یہاں پہ انیبل ہے تو ہمیں سکیور بوٹ کو ڈیسیبل کر دینا اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم یو ای ایف آئی جو ہے بوٹ آڈر وہ یوز کریں گے تو سکیور بوٹ کو ڈیسیبل کر دی ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں کلیر آرس سکیور بوٹ کیز ہمیں یہ چیز لازم کرنی ہے یہاں پہ نہیں کریں گے تو جب ری سٹارٹ ہوگا تب اس کی ضرورت پڑے گی تو بہتر ہے کہ ہم یہی پہ کر دیں میں سمپلی یہاں پہ انٹر کرتا ہوں تو اس نے ہمیں یہ کوڈ دی ہے نائن ایٹ سکس تری سمپلی یہ انٹر کر دیتے ہیں یہاں پہ کچھ پہ ٹائپ کرنے کو آپ کو نہیں ملے گا آپ نے ویسے ہی اس کو یہی پہ ایسے ہی ٹائپ کر دینا نائن ایٹ سکس تری اور انٹر تو لیجئے یہ ڈیسیبل ہو گیا یہاں سے اگر آپ سے کوئی سیٹنگ گڑ بڑ ہو جاتی ہے تو آپ یہاں سے لوڈ ایچ پی فیکٹری ڈیفالٹ کیز جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو نیکس چیکھئے یو ای ایف آئی بوٹ موڈ تو ہمیں جو چیز چاہیے وہ یہ ہے یو ای ایف آئی فلیش رائی اس کو اب ہمیں فرس پرارٹی پہ لے کے جانے کے لئے کیا کرنا پڑے گا ہمیں ایف سکس پریس کرنا پڑے گا اس سے یہ اوپر چلا جائے گا ایف آئی پریس کریں گے تو یہ نیچے آ جائے گا تو ہم اس کو فرس پرارٹی پہ رکھتے ہیں اس کے علاوہ سیکنڈ پہ رکھتے تھے ہیں یو ایس بی اس کو بھی اوپر دے جاتے ہیں ایف سکس سے یو ایس بی سی دی ڈی ویڈی روم اور جو تھر پرارٹی ہے یہ او ایس بوڈ مطلب اس میں تو ہارڈ ڈرائیو ہوگی یہ دیکھ سکتے ہیں اگر میں اس کے علاوہ کلک کرتا ہوں مطلب اگر وہ چیزیں ہمیں نہیں چاہیے تو یہ آٹومیٹکلی اس کو پک کر لے گا ہارڈ ڈرائیو کو تو سکپ کر کے اس لئے اس کو سلیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم جائیں گے ایکزٹ میں یہاں پہ فرس آپشن ہے سیف چینج اینڈ ایکزٹ یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں ییس کار دیتا ہوں سسٹم ری سٹارٹ ہو اب میں نے یہاں پہ بوٹے وال ایک یو ایس بی کروائی ہے میں اس کے پریس کرتا ہوں تو یہ دیکھئے اب بوٹ مینی میں جانے کے لئے ہمیں ایف نائن پریس کرنا پڑے گا تو لیجئے یہاں پہ یو ایس بی ہارڈ ڈرائیو یو ای ایف آئی یہ ماسٹوری جو ہے یہ یہاں پہ شو ہو رہی ہے اگر ہم اس کو سکیپ کریں گے تو یہ جو سیکنڈ والی ہے یہ تو آر ایڈی او ایس بوٹ مینجر ہے مطلب ونڈوز بوٹ ہو جائے گی تو میں یہاں پہ آپ کو فلیس ٹرائب کو بوٹ کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے اس نے اس کو ایکسپٹ کر لیا ہے تو آئی ہاپ آپ لوگ کو اس ویڈیو کی سمجھ آ چکی ہوگی وہ اس ویڈیو کے لیتنا ہی تھانکس پر واشنگ فی امان اللہ اور اللہ حافظ